مدینہ سے چودہ سو سال پہلے ساندہ سجری کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اعلان کروایا کہ اس مرتبہ حج کے لئے کوئی بھی گھر میں نہ بیٹھے کیونکہ اللہ کے دیدار کے لئے میں محمد خود ساتھ چلوں گا بس اعلان کا ہونا تھا کہ کافلہ رسول حجت الودا کے لئے مدینہ سے روانہ ہو گیا اور جب حج کے تمام فرائض اپنے انجام تک پہنچے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کی طرف کافلہ عشق لے کر روانہ ہوئے تاریخ نے لکھا ہے کہ چلتے چلتے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غدیر خم کے میدان میں پہنچے تو ایک وحی نازل ہوئی کہ اے رسول بتا دو وہ پیغام جو تم پر لازم کیا گیا اگر آج یہ پیغام نہیں دیا تو سمجھ لو کہ رسالت کا کوئی بھی کام تم نے انجام نہیں دیا اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام اس حاب کو مخاطب ہو کر کہا جو آگے نکل گئے ہیں ان کو بلاؤ اور جو پیچھے آ رہے ہیں ان کا انتظار کرو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک میمبر تیار کروایا اور خطبہ دیا کہ تمام تعریفیں اسی کے لئے ہیں جو ہر چیز کا خالق و مالک ہے تبلیغ دین کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرف اشارہ کیا کہ میں جلد تمہارے درمیان نہیں رہوں گا لیکن میں دو چیزیں تمہارے لئے چھوڑ کر جا رہا ہوں ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری اہل بیعت کبھی بھی ان دونوں سے جدہ نہیں ہونا ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو بلائیا اور فرمایا کہ میں کس کس کا مولا ہوں تمام اسحاب نے ہاتھ بلند کر کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سب کے مولا ہیں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من کنت مولا ہوا فہاز علی مولا جس جس کا میں مولا ہوں اس اس کا علی مولا اور پھر فرمایا اے اللہ اس اس کو دوست رکھنا جو علی کو دوست رکھے اور اسے اپنا دشمن رکھنا جو اس علی کو دشمن رکھے تمام اسحاب بلند آواز سے کہنے لگے اے علی مبارک ہو یا علی مبارک ہو اتنی دیر میں اللہ کی طرف سے حضرت جبریل علیہ السلام یہ آیت لے کر نازل ہوئے کہ آج کے دن دین مکمل ہوا آف زدnej مکمل ہے آف زدین youth آف زدین نرضا نرجک 화려 آف